ڈاک صاحب نے انہا دے لوہاکین نو بقاعدہ سمجھایا ہے کہ جناب اے بچہ سیریس ہے اگر تسی اجازت دے ہو خدا نہ خواستہ سانوگر ضرورت پئی ایدہ انو مسنوی سا دین دی یا وینٹی لیٹر لان دی یا کسے چیز دی تے اگر تسی اجازت دے ہو تے اسیو کریے کہ نہ کریے ڈاکٹر تے دیکھو جی ڈاکٹر تے اپنا وائل آسکے نا جی زندگی موت تے اللہ دیکھو لے کوئی ڈاکٹر کہ دی یہ چند ہے کہ او دا مریض او دے ہتھاں جو مار جائے کارڈیالو جی دے بچ تسی رات دے تنوے چلے جاؤ چار بجے چلے جاؤ تانو کوئی ڈاکٹر رکھا مالدہ نظر نہیں آئے گا بلکل جی میں ساڑے فوجی سردہ دے کھڑے نے اے اللہ دی رحمت دے نالو تھے کھڑے اگر خدا نہ خواستہ کسے نہ کوئی ایسی گل دن دیئے او تھے امیس بیٹھے ڈی ایمیس بیٹھے ہیں ادھے نہ گل کرے ہائر اتھارٹیز بیٹھ ہی انہاں نہ گل کرے لیکن اس طرح دہ رویہ نہ کرے پیارے ویکھنوالے ہو ساڑھا دین سانوے سبق دیندہ ہے ساڑھے پیارے نبی پاک سچے صاحب نے سانوے ماتد تیئے پی المسلموں للمسلمے کل جیسا دل واحد ایک مسلمان دوجہ مسلمان دے واسطے ایک جسم دی مانن دے اگر ایک جسم دی اکھ بمار ہو جان دیئے تو باقی جسم دے سارے آزاوی بے قرار ہو جان دے نے پیر فٹا فٹا ٹور کے ڈاکٹر کو لجان دے نے ہاتھ کوئی کپڑا سیکھ سیکھ کے تے اکھ دے ہوتے رکھ دائے ٹکور کر دائے پیر اکھے چھ پی ہن دیئے بے قرار سارا جسم دیل جڑا ہے او پریشانے آوازارے زبان ہائے ہائے پی کر دیئے ہاتھ تو انو عرض کیتی ہے بھی سیکھ سیکھ کے کپڑا اکھیاں تے پی تر دینے پی کسے طریقے اکھ نو قرار آ جاوے اکھ سہی ہووے گی ادھی پیڑ مکے گی تے سارے جسم نو قرار آوے گا نہیں تے سارا جسم ہی بے قرار ہو جان دائے یعنی ساری امت مسلمان نو انج نبی پاک سچے صاحب فرمایا رہنا چاہی دائے پی جے ایک جنا ساڑے سارے آن دے وچوں پوری امت مسلمان دا کوئی ایک فرد پاوے کسے ہو اور ملک ساڑے تو لکھا میل دور بھی رہن دا ہوئے او پریشان ہوئے او بے قرار ہوئے تے سارے نبی پاک نو منن والے جننے نے انہ سارے انہوں پریشان تے بے قرار ہو جانا چاہی دائے او دے دکھ درد دے ویچے رلت کرنی چاہی دی پر صاحبو جمیں ہور بہت سارے آقا دے اپنے سچے صاحب دے مقدس فرامین اسی فراموش کر بیٹھے ہوئے ہیں اسے طرح اسی ایک دوجہ دی آدھر پاوی نہیں کر دے ایک دوجہ دا درد بھی نہیں وڈاؤں دے ایک دوجہ دی خوشی غمی دے ویچے رلت بھی نہیں کر دے صبر بلکل ہی ختم ہو گیا ہے رواداری دا جذبہ مفقود ہو گیا ساڑے نال بڑے ہی پیارے ساڑے دوست ساڑے گجرم والا شہر دے جڑا میں تانوں اکثر تو آدھے حضور اسی دو میں پراہ حاضر ہونے ہیں کہ انہ دا تارف میں تانوں کروانا ہونے کہ مسیحہ شہر ساڑے ڈاکٹر فضل الرحمان سا سابق ایم ایس گجرم والا ٹیچنگ ہسپتال معروف تے سینئر ساڑے شہر دے موالج نے او آج پیارے ہو میرے نال تشریف رکھ دے نے میرے غریب خانے تے آئے ہوئے نے تے تسی بھی ساڑے بڑے ہی موطرم تے موکر تے مفخر صرف ویور ہی نہیں ساڑے ناظرین ہی نہیں صرف تسی بھی ساڑے اپنے ہوں ساڑے رشتے دار ہوں ساڑے یار بیلی مطر ہوں تسی بھی ساڑے محبوب ہوں تے جدوں کسے نوں کوئی دکھ پاہنچ دائے یا کوئی ایسا واقعہ جیڑا تکلیف دے ہوئے او واپر دائے کوئی بندہ پریشان ہوں دائے تے او اپنے ہوں دے نالی پھر اپنی اوس دکھ نوں اپنی پریشانی نوں شیر کار دائے تے او دے دل دا پار ہولا ہو جان دائے پیارے ہو تین چار دن پہن لے لاؤر چلڈن ہسا تال دے ویچے ایک بڑا ہی اندوح ناک بڑا شرم ناک بڑا علم ناک واقعہ ہویا ہویا اس طرح کہ ایک چھوٹا جہاں بچہ سی پری مچور بیبی او دے بارج دسیا گیا کہ وہ بچہ جڑے ناو مینے دا جو میں ڈاکٹر صاحب کو تفصیلات پچھاں گے انہیں ناو مینے دا بچہ جڑے نا جی وہ مکمل بچہ پیدا ہوں دا ناو مینے تو بعد لیکن کوئی ستمایا بچہ سی سات مینے دائی پیدا ہو گیا او ڈاکٹرز نے انہیں اس بچے بچان دی بڑی سر توڑ کوشش کی تھی لیکن بچان نہیں بچ سکیا جان بار نہ ہو سکیا فوت ہو گیا او دے لوہ کی انہیں ڈاکٹر صاحب جڑے موقع تے موجود سان ڈیوٹری ڈاکٹر انہ دے ہوتے انتہائی بے ہمانہ تشدد کیتا زبردست مضروب انہ دے شکل وغاڑ چھڑی انہ تشدد کیتا او فلم نہیں ویکھی جا سکتی ڈاکٹر صاحب تا دے اگر ارض کیتی یہ تشریف لے آئے ڈاکٹر فضل الرحمان ساڑے مسیحہ شہر ساڑے گجران والا ٹیچنگ ہاؤسپیٹل دے ساڑے مس آؤ درہ انہ تو پوچھنے آ کہ اے واقعہ کی ہویا ادھے محرکات کی سان تے ادھا جو پھر نتیجہ نکلیا او کس قدر قابل مضمتے اس سے طرح اگر موالجین دے ہوتے تشدد کیتا جاندہ ریا مریضان دے لوہ کین والوں تے گالا کدر نو ٹور جائے دی آؤ ڈاکٹر صاحب دے نال گالا بات کارنے آ اسلام علیکم حضور والیکم اسلام و رحمت اللہ ڈاڑ صاحب کی واقعہ ہویا تھے ہویا کہ میں جی ڈاکٹر صاحب مہربانی جناب میں تانو ایک گال دسنا چاہنا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی تے سن اچھا جی وار دے بیچے جس طرح کہ تسی پہلوں فرمایا جی کہ اے بچہ مرہوم دیڑا ہے وہ تے جنت دا پھول لیا گا ایسی جنت چوہایا ایسی جنت چلا گیا جی او بچہ ماں دے پیٹ تے بچوں پدائش تو بقت دا جڑا ہندا ہے مکرر اللہ تعالیٰ دی طرف ہوں اس تو پہلو ہی ہو پیدا ہو گیا ساتھ مہینے دا بچہ سی جی جی جنو ڈاکٹ صاحب وہ بچہ پیدا ہویا ہے نا جی او دا ایک پیپڑا جڑا سی نا او بھی پنکچر ہو گیا اچھا بچہ دے ازا سارے مکمل نہیں سنے گئے سار سار تے او تے ہی سبتال دے بچے جڑے سرجری یا لے تھریسک لوگ سن انہا نے انہوں چیس ٹیوب لگا دی تھی اچھا اچھا تے بچہ جڑا سی او بہت سیریس ہے گا سی اور ڈاکٹ صاحب نے انہ دے لوہاکین نو بقاعدہ سمجھایا ہے کہ جناب اے بچہ سیریس ہے اگر تُسی اجازت دے ہو خدا نہ خواستہ سانو اگر ضرورت پئی ایدہ انہوں مسنوی سا دین دی یا وینٹی لیٹر لان دی یا کسے چیز دی تے اگر تُسی اجازت دے ہو تے اسیو کریے کہ نہ کریے انہا نے بقیدہ لے کے دیتا ہے جی نہیں کوئی ضرورت نہیں تُسی اپنا وال آو باقی پھر جو اللہ کرے گا اس بچے دے بیچے چونکہ نیومو تھوریکس ہو ایدہ سی چیسٹ انٹوبیشن ہوئی ہوئی سی اور سیریس سی جی اے ڈاکٹ صاحب دے کو تقریباں گیسپنگ کنڈیشن دے بچی آئی سی ہاں اللہ دے حکم آگیا تھوڑی دیر دے بعد وہ بچا فوت ہو گیا تے ڈاکٹ صاحب جڑے ہینا دے الواقین سنجیدون انہوں دسیا انہوں نے ڈاکٹ صاحب ڈاکٹر صاحب دے نال بہت باتمیزی کی خالی ڈاکٹر صاحب دے نال ہی نہیں جڑی ہوتے سٹافہ بیٹھیں ہیں سن انہوں نے ہوئی ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب دی نک دی اڈی ٹوٹے گئی جبر دی اٹھی ٹوٹے گئی سرچ سٹان لگی ہیں جناب اور اوہ بچارہ مسئوم جی ہے ڈاکٹر خدا دی کے سمیں اوہ کندہ اللہ دے واسطہ میں نے بچا لو بڑی زیادتی کی تھی ڈاکٹ صاحب انہوں نے دیکھو ڈاکٹر تے دیکھو جی ڈاکٹر تے اپنا واہل آسکتے نا جی زندگی موت تے اللہ دیکھو لے دیکھو ڈاکٹر موجود ہے نرسہ موجود ہے بچہ سرطال چے چیسٹ انٹو بیٹ ٹائملی انہوں کیتا ہوئے ہیں اور انہوں انہوں کلوں پوچھے بھی ہے کہ بھئی اگر تسی دسویں انہوں اسی سی پی آر کریے یا مزید ہو کریے اس ٹائم انہوں نے کوئی اثران دی انہوں نے دینال گل نہیں کیتی لیکن اس تو بات ڈاکٹر دینال جیڑا انہوں نے ایک درندگی دا انہوں نے ایک عمل کیتا ہے میں سمجھنا ہے کہ اے معاشرے دے وچ ایسے لوگانوں انہوں نے چیزیں تو بہت اجتناب کرنے چاہیے ڈاڑ صاحب ہے اسی بے خود جنہیں ڈاکٹر صاحبان جیڑے نے ساڑے اپنی سر توڑ کوشش کر دینے کوئی ڈاکٹر کوئی معالج جیڑا ہے وہ میرے آقا یہ نہیں چاندہ کہ وہ دا مریض مار جائے وہ دی انہوں نے اپنی ہیں کہ بستی سمجھ دے بے شک ڈاکٹر دیتے عزت اور وہ دی نیک شورت ہے یہ اس گلے چے بلکل کہ ایسے ڈاکٹر کوئی مریض گیا ہے تو ٹھیک ہو گیا بلکل صحیح جام بلب سی لیکن ڈاکٹر صاحب دے کول گیا ہے تو ٹھیک ہو گیا بلکل صحیح اس واسطے کوئی ڈاکٹر کہ دی یہ چند ہے کہ او دا مریض او دے ہا تھا جو مار جائے او سر توڑ کوشش کر دا کہ میری اللہ پاگ عزت بنائے اور انہوں اللہ پاگ جام بار کر دے اللہ پاگ انہوں سیسے دے چھڑے او دے ویچی ہو دی ڈاکٹر صاحب دے عزت ہوں دی ہون تسی دیکھو کہ ایک بچہ انہوں نے فوت ہو گیا انہوں نے سامنے یہاں دے ڈاکٹر صاحب نے کھڑ کے انہوں مار چھڑے یاں دا کوئی گلہ کوڑ چھڑے استغراللہ پھر او تو ڈاکٹر صاحب دے اس طرح کرنا ڈاکٹر صاحب ایک ایسے روح جان نو جنم دے گا ساڑے اس طرح دے پرت شدد جیڑے واقعات نے اس طرح دے ویخو نا جی میں ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے لواہ کین کلو اس بچے دے لواہ کین کلو لخوایا کہ اسی اگلا پروسس کریے اس بچے دے واسطے انہوں بچان آستے تو ڈاکٹر صاحب جی اس طرح لوکی کٹن کرنگے ڈاکٹرانوں دے پھر ڈاکٹر اس کیس نو آتھے نی پان کرنگے اگر ڈاکٹران دی کوشش کیتے ہیں وہ بچے بھی سکتے ہیں ڈاکٹرز نے اکھنا سانے ہوگی لوڑے کہ ماری نا جائے پنا رکھو آپ پہ انہیں مار جاگا دے ننچکا دے آنگے ڈاکٹر صاحب اس طرح ڈاکٹر تے نہیں کر سکتے توسی دیکھو ڈاکٹر صاحب مقصد معاشرے سارے ڈپارٹمنٹ لیکن واحد ہیلتھ دا ڈپارٹمنٹ جیڈا تانوچکو بھی کنٹے نظر آئے گا ڈیوٹی دین دے ہوئے ہیں نرسیس ڈاکٹر پیرامیڈک فارماسیس ہسپیٹل نا ریلیٹیڈ جنے میں لوگ توسی ڈاکٹر صاحب میں نو یاد ہے ایک دفعہ انیس سو کوئی تریانویں چلانویں دی گلے اسی کغان نران گئے اور برف باری ہو رہی سی تیرا آدمو ڈیڑ دو بجے جی سانو ضرورت پہی کہ یار اسی یہ تھے بکھیے تے کوئی ڈاکٹر تے اوہ سٹم نہیں سی اگا لیکن جیڑی اوہ تے رورل ڈیسپینسری اگی سی توسی یقین کرو رات نو جدو ہی جا کے بوا کھٹ کھٹایا برف پہری سی اور بار بھی برف سی تے اندر ڈاکٹر تے نہیں سی لیکن جیڑا عملے تا بندہ سی اوہ موجود سی چیزہ موجود ساں اسی چونکہ خود آپ ڈاکٹر ساں داکٹر ساں تے سانو انہیں کہا جی اسی اپنا تعرف قرائے انہیں کہا جی یہ چیزیں فوراں لیکن انہیں کہا انہیں کہا جناب اگر تُسی حکم کرو تے دو منٹہ تم دانہیں کہا جس میں بلالن ہونے تُسی ڈاکٹر ساڈھے سپال جا کے دیکھ لو میو سپال جا DVD چب ویکین ٹھٹر کھل ہے چب ویکین ٹھٹر مسر جس چب ویکین ٹھٹر اور اور تھے جرنرل سرچری بھی ہو رہی ہے نیورو سرچری بھی ہو رہی ہے آرلتھو پیڑک سرچری بھی ہو رہی ہے زچہ بچہ دی سرجری بھی ہو رہی ہے کارڈ ایالو جی دے اجتوسی رات دے تنوے چلے جو چار بجے چلے جو تانو کوئی ڈاکٹر رکھا مالدہ نظر نہیں آئے گا بلکل جی میں ساڑے فوجی سردہ دے کھڑے نے اے اللہ دی رحمت دے نالو تھے کھڑے اللہ اٹھ سارے ڈیوٹی ڈاکٹرز ٹائم دے ریٹھے ہونے اور ڈاکٹر صاحب دیکھو ہونتے دیکھو ہونتے پچھلے اٹھا دسہ سالہ تو جدو دا ہیومن رائٹس نے بچیاں اور بچیاں دے میرٹ دی تقسیم ختم کر دیتی ہے ہونتے اٹھا سی پرسنٹ بچیاں ہی ہیں ڈاکٹر ایسے اور اگلے تنہ چون سالہ دے بعد اے جڑے تانو میل ڈاکٹر بہت زیادہ نسے پجے وارڈا ہی نظر آن دے نے اے تھوڑے ہو جنگے اور فیمیل ہی زیادہ ہونگے اور اگر معاشرے دے بچ اس طرح دا روح جان ہاں پرورش کرے گا تے پھر دیکھو ایس طرح دے پھرے جڑے ساڑے بچے نے انہ دے باسے دے بہت آپشن ہیں ڈاکٹر صاحب خاص کر جڑے سرکاری یا سبتالنچ کام پہ کردے نے ڈاکٹر صاحب ایک ایپ جدو جوب نکل دی ہے تے او دے باس دے ایک ہزار اپلیکنٹ ہوں دے جو ایک بچہ آنڈ ہے ایڈے شائنی کی بچے نے ساڑے ملک چھاڑے جانگی میرا مکشہ دے بے کہ ایس معاشرے دے بچے ڈاکٹر کسے کو لوگ کی مانگ دے تے او سرکار کو لوگوں نے اتنہا لینے ہیں چوب ویکنڈے تاڑی ڈیوٹی کردے بے سرکاری یا سبتالنچ دی ڈاکٹر صاحب کال دن دی کردے تے تسی اونا دن حال اگر تسی اچھا بیہیو نہ کرو محضبانہ داکٹر صاحب میں سمجھنا ہے کہ اے تے ایک بہت ہی غلط کال لے جو غلط روایت چلنے کی ڈاڑتا تسی ہور کوئی اکد دا اسے طرح دا واقعہ سناو ہاں تاڑی زندگی جیتے اس طرح دے کئی واقعات آئے ہوں گے کہ جدون لوہکین جیڑنے انہاں نے سبر دا دامن چھڑ دیتا ہے سیخ پا ہو جان دنے حمل آور ہو جان دنے شیشے توڑ دن دنے ہا سبتالن دے ہاں جی حالاں گئے دے بچے دیکھو جی میرا تے ایک غل منن تے دل کردے ہی نہیں کہ ڈاکٹر آپ انٹینشنلی کدھی کسی مریض نو آپ مار ساکتے ہیں تو باستا وہ دا کدھی نہیں ہوں دا نیور وہ دا سار مشن وی اے وے دا پیشن وی اے وے اور ڈاکٹر صاحب دی شورت نیک نامی وی اے دے جیگہ مریض ساکو بچے بچے کہ کیوں سوچ لیندنے لوگ سمجھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح تو سی فرمایا ہے میں 1989 دی گالے میں ہولی فیملی سبتال دے بچھ ریڈی کل وار دے بچھ جواب کرنا ساں ہوسٹ آپ کرنا پیا جی تے ایک مریض بڑے مشہور پیر صاحب صاحب میں نہ آنی لیا چندہ جی جی وہ ساڑے کل داخل صاحب جی جی اور پیر صاحب جڑے صاحب انہوں نے جگردار دا سی پیڑ چپانی پیا ہویا اسی خوندیاں اٹیاں دیاں صاحب تے اسی انہوں نے اپنے آئیسی یوچ رکھی ہویا اسی تے ڈاکٹر صاحب یقین کرو میں روزیاں دا مہینہ سی میں اس پیر صاحب نو بڑی لک آفٹر کرنا ساں ہاں لیکن اے بھے کہ او بچھارے آئے ساں ساڑے کو جگر فیلیر دے نالہ پیٹی کوم میں دے بچھا گئے ساں ہم اور بلیڈ کردے پہ ساں اور انہوں نے کنڈیشن کو بہت بہتر نہیں سی اور اسی انہوں نے دیکھنے پہ ساں پروفیسر نصیم اللہ صاحب اللہ پاک انہوں نے جنت چالا مقامت آفاں وہ ساڑے ہیڈ سن اور پروفیسر عمر صاحب جڑے آئے سن وائس چانسلر نے پینڈی جڑی ہو دے راول پینڈی میڈیکل یونیورسٹی پینڈی میڈیکل یونیورسٹی دے جڑے وائس چانسلر نے اے ساڑے ہوتوں اسسسٹن پروفیسر ہوتے سن اللہ جی ڈاک شاہب او جدو پیر صاحب بچارے فوت ہو گئے نا اب میری بات سے انہی غلطی ہے کہ میں بیٹھ دے ہوتے انہوں نے کوشش کی تھی انہوں نے ساتھ دین دی جو ہاں جی تو میں ڈیتھ ڈیکلیئر کیتی جی کہ پیر صاحب فوت ہو گئے نا اور ڈاک شاہب میں انہوں نے انہاں کو ماریا جناب کہ میں تانہوں دس نہیں سکتا لیکن چونکہ وہ آئی سی او سی اور وہ تھے بڑا زبردست سیکیورٹی دا انتظام سی اور حوزہ والے اور بھی دوست اہباب سن کوئی باقی کلاس دے بھی لڑکے سن تو اللہ دا شکر ہے میں انہوں نے فورا رسکیو کر لیا لیکن اس تو بات ڈاک شاہب میں انہوں کے نصیت آئی تجربے تو بندہ سکھ دے نا کہ میں اگر فرض کرو کوئی مریض فوت ہو گئے نا میں کدھی او دے بہت سارے لباہ کی اندی مجودگی دے بیچے میں پھر کدھی ڈیتھ ڈکلیئر بیٹھ دے نہیں کیتے اگر کوئی پیچنٹ ایکس ایکس پائر ہو گیا بڑے ارام دے نال اونا دیکھ کر دے بندے نوں پڑے آئے اپنے دفتر چلے آگیا یہ ایسی جگہ دے لے آگیا جتھے میں نوں پتہ لگے کہ بھئی کچھ نہیں ہو سکتا اتھے جا کے دے سیا جی اللہ دا حکم پورا ہو گیا پائی جی اسی تے تاڑے سامنے کوشش کی تے دوسرا ایک ڈاکس اپ واقعہ ہے میں او بھی نام نہیں لیانا چاہاں مانگا ساڑے ایک یوسی دے چیرمین سن جی او گجران والے او قلعہ دیدار سنگھ براتے جارے سن جی اور جڑے اونا نے یا جڑے اونا دے ساتھی اس گڑی جے بیٹھے سن اونا نے ہو سکتا ہے شراب بھی پیتی ہوئے اس طرح اندہ بھی معاملہ سی تے گڑی دے ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈاکس اپ اور دو تین لوگ جڑے بھی گڑی جے بیٹھے سن فوت ہو گیا انہا اے بھی پائی صاحب 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 چیرمین تھا بھی لائی ڈاکس اپ میں ادھو سی ایم او ساں سیوال اصبتال گجرانے دی گال لے تے کچھ تقریباً اثر اور مغرب دے درمیان دے ٹائم سی ایم hurricane كسی دیکھیں انجئے موپ ہی آرہے سارا اونان انہیں لیکنے لیکن اندر دیکھیں تو ٹائم سیوال اڈاکسا ٹائم literally اوہ اہم اور مقشد میں اے رہ کر دان دماغ باہر نکلے ہم بندے نو بھی پتا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے گا لہانہ لے نو بھی پتا ہے کہ زندہ نہیں ہے اور میں جناب علی و نا نو مکشد ہے میں تو اس اندر ہی ساں ہاں 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 وہ ویکھئے کہ اسی کوئی پوچھے آیارے نا دے نال کونے ہر دو منٹ بعد دس بندے بھی بندے بندے آ رہے ہیں تو ہے وہ جناب علی نا اللہ جانے سے کہے چودری محمد علی صاحب میرے نال ساں وہ ساڑھے ڈسپینسر ہوں دے ساں بہت اچھے وزہ دار بندے ساں انہوں نے منو کے انہوں نے کہا ڈاک صاحب گلے ہوئے کہ اے جڑھانا ہونا اے موب ذرا تھوڑا اگریسیو لگدہ ہوئے ہے تے تسی ذرا جڑھانا خموش ہوگو میں انہوں دسنا ہے دی مومنٹ انہوں نے انہوں دسیا ہے نا جناب کہ جی پا جی تھے فوت ہوئے ہوئے لے آکے آئے تسی فوت ہوئے لائی ڈاک صاحب ٹھیک دو منٹان دے بیچ انہوں نے اتھے جڑھا کوئی شیشہ لگا تھی جڑھی کوئی کرسی سی جڑھا کوئی میج سی جڑھی کوئی جناب علی ساڑی اتھے کوئی سکرین لگی تھی تیس نیس کرتے موب نے اور دو بندیاں نے میں نے اتھوپڑ دے ایک کوئی کہا لگا جی انہوں زندہ کرو میں کہے بھئی اللہ دا کام میں زندہ کرنا میرا کام تے نہیں میں تو میرا مقصد میں کی کر سکنا ہے یاد ہے کہ کوئی سا ہوں دے دے بچی یار اسی یادے واسطے کچھ کر سکتے کوئی اسی انہوں چیس ٹیوب پاندے کوئی اسی انڈو ٹریکیل ٹیوب پاندے کچھ کر دے سو ایک اللہ جناب کے لوگ جڑھے نے ظاہرے ہونا دے بھی وہ پیارے ہوں دے وہ بھی نہیں چاندے اقدام میں اس طرح دی مقصد دے بے اللہ دے حکم نوں لیکن ظاہرہ استغفراللہ استغفراللہ اس طرح ایگریسیو ہوئے ہیں ڈاڑ صاحب یہاں حملہ ور ہوئے ہیں یا ڈاکٹرز دے نال بد سلوکی کیتے ہیں جی دے وہ بندہ زندہ ہو سکتا ہوئے چلو بندہ پھر کاروی لے وے ڈاکٹرانو ہی ایسی ترلہ کار لیے کہ حضور تو اسی برداشت کار لے وہ ناکہ کاموں سے دہ ہو جائے گا لیکن جی اس طرح ہو نہیں سکتا ایک بندہ ایکسیڈنٹ جو مار گیا اس تو بعد آ کے سر پرتشدد رویہ پنانا ڈاکٹرز دے نال پیرامیڈکس دے نال ڈاڑ صاحب وہ ڈسکریج کرے گا بہت زیادہ جی ڈاکٹرز نو دے گو نا ڈی مورلائز کرے گا ڈسکریج کرے گا اور ایک خلا پیدا کرے گا مریض دے اور لوہ حکین دے اور معالجین دے درمیان سارے دوری ہو جائے گی بالکل دیکھو چونکہ اسی تھی سرکاری ہے سبتالہ نا جی اسی تھی کسی انہوں بنا نہیں کر دے پھر اے وے کے ساڑی کو ہر چیز لکھی پڑی ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی انہوں کوئی ایسی گل دن دیئے اوہ تھے امیس بیٹھے ڈی امیس بیٹھے اوہ دے نہ گل کرے ہائر اتھارٹیز بیٹھے انہوں نہ گل کرے لیکن اس طرح دا رویہ نہ کرے دوسری گل ہے اے وے ڈاکٹرز دے کھر ڈاکٹرز دے اپنے والدین دنیا تو چلے جاندے نے پین پائی چلے جاندے نے اے کرونا جاسی کنے ڈاکٹر نے جنا دے بازتے اسی کڑا جتن دنیا دا نہیں کیتا لیکن اسی نہیں بچا سکے انہوں نے ڈاکٹر بڑھے آپ مار گئے آپ ڈاکٹر بچا رہے شہید ہو گئے جناب اور اوڈ ڈاکٹرز سانساروں نا نو دے لو دوسا کی جتن نہیں کیتا ہونا باقی ساتھی ڈاکٹران کے یار ساتھا ہے موالج دوست پائی ویر ساتھا ساتھی یہ باچے جائے انہا گلہ تو ساتھا ہے جیڑے محترم دوست نے ساتھے ویورز نے ساتھے پاکستانی شہری نے انہوں سبق اصل کرنا چاہید ہے ڈاڑ صاحب دیکھو اسی ہمیشہ نا ایک بڑی ایک ساتھی بد قسمتی ہے کہ اسی الٹا سوچنے ہیں دیکھو نا جدو تسی ایم ایس ہو ایتھے منو یاد ہے کہ بیڈ کاٹن دے ہاں ایک ایک بیڈ دے ہوتے تساں ترہ ترہ چار چار بچے پائے ہوندے ساتھ حالے بھی ہیں جیڈاکٹر اور تسی انہوں نے لاج کار رہے ہوندے سو ایسے بھی ایساں دوست دیکھنے کچھ صافی دوست جیڑے انہوں نے فوٹو ہاں کھچکے جا کے انہوں نیگٹیو چھاپ دے خبران کے دیکھو جی ایک بیڈ دے چار چار بریز پائے ہیں جی بلکل وہ یارے دے ویچی تو وہ انہی پہاں ویہتا سارے ڈاکٹر صاحب لئے دے بڑا آسان ہے کہ بھائی بیڈ پورے ہیں لے جاؤ مریض کے دے اورلا جا لیکن انہوں نے جواب ہی نہیں دیتا ہو انہوں بھی لیاو نال پالے انہوں نے عزت قدر کرن دی بجائے شعبہ کرن دی بجائے تعریف کرن دی بجائے پلٹا اسی سار سوچنے ساڑے واسدے میں اکثر ڈاکٹر صاحب ساڑے واسدے خبر ہے یہ جڑی نیگٹیو ہوئے ساڑے معاشرے دی بد شکل جڑی ہے نا جی او ساری دنیا جا جائے اسی انہوں بہت اوچھالنے اچھی شکل نو ہی اسی بری شکل بنا دے بنا لینے داکٹ صاحب دیکھو اس وجہ دے نال جڑے متوسط کران دے لوگ بچارے اپنے مریضانوں اثران دے سیریس مریضانوں جڑے قربو جوار دے پرائیویٹ اثر تلنچ بھی لے کے جان دے یا جس طرح اسلام آباد دے شفاہ انٹرنیشنل ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہے کلسوم انٹرنیشنل ہے وہ جدوں بہت دے نے کہ بھئی یہ زیادہ موپے اور مریض سیریس ہے وہ کہنے نے جی ساڑے کل جگہ ہی نہیں ہے گی حالان جگہ ان دیو نا کہ بھئی از ہی شیشے تڑوانے نہیں نا کنو یا کچھ کرنے وہ پھر وہ نہیں رکھ دے لیکن سرکاری ہے سبتال تے چپ ویکنڈے کھل لینے لیکن ڈاک سب دیکھو ہر وقت جیڑا بھی یہ سبتال ہے وہ دی انتظامیاں مجود ہیں ٹراما سینڈر تسی چلے جو چپ ویکنڈے تانو ڈی ایم میس بیٹھا نظر آئے گا وار دے بھی چلے جو کسے نہ کسے ٹائم دے بھی چھتا تانو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ نظر آئے گا ہوتے سر ریجسٹرار چپ ویکنڈے آئے بلے بلے نرسنگ سٹاف دی جیڑی سپریڈنٹے وہ چپ ویکنڈے مجود ہیں سکیورٹی سٹاف دا سپریڈنٹ چپ ویکنڈے مجود ہیں پیرامیڈکس دا جیڑا انچارج چپ ویکنڈے مجود ہیں اور ہر جگہ تے شکایات باکس لگے ہوئے اگر تسی ہوتے سمجھ دیو کہ بھئی یہ تھے کوئی بہت گراس ابنورمیلٹی ہو رہی ہے میر بانی کر کے ایک چھوٹا جینا لکھ کے شکایت باکس ڈالو یا جیڑا بھی انہا دا ہیڈ مجود ہیں انہوں دسوں کے جی اے ڈاکٹر دا ایسنا دا بیہیوئر ہے یا ساڑی تسلی نہیں ہوں دی پی تی اوہ توڑی گل سننگے جناب اگر اوہ نہیں سنن دے ایم اے صاحب بیٹھے نہیں اگر ایم اے صاحب یا کوئی بھی بندہ توڑی نہیں سنن دا دے اوہ تے سیکٹری صاحب بیٹھے ہیلتھ کیئر کمیشن ہے مصرہ مقصد ہے ریکٹر جنرل ہیلت ہے دیکھو جی مقصد ہے ساڑے دے مقصد ہے اتصاب کرنواز تے ایک نہیں کمہ دس ساڑے ہوتے ہیں اتارٹیز نے لیکن تسی قنون نو ہاتھے چلو اور اوہ ڈاک صاحب دا دیکھو اوہ ڈاک صاحب خدا دی قسم میتان ہو وہ بہائیو ویڈیو تسی آپ اکھاں بند کر لی ہیں کہ نہیں نہیں میں سارو دیکھی نہیں جانا اڈا انہوں سینڈ جیہاں بچا ہے اور وہ کرلاندہ بے روندہ بے اللہ دا واستہ پاندہ بے کہ میں چڑھ دے ہو اور وہ بکھو کرلاندہ ایک ظلم ہو دیتے کر دے پہنے اور اڈی انہوں نے انہوں نے بتتمیزی کی تھی ہے اے ڈاک صاحب بالکل قابل قبول نہیں اور اے معاشرے نو اے دے بارے ہی سوچنا چاہیے دے ہیں ہاں دیکھو اگر تو اڈے مریض نو پہلی تے گالے ہوئے ڈاک صاحب جڑے مستند ڈاکٹر نے یار اپنے مریض نو شروع جی انہوں نے وہاں ہوندہ ہے اس طرح ہے کہ پہلوں جڑے کابل لوگ نے انہوں نے کوئل نہیں جاندے اور جدوں پیسے بھی انہوں نے بچارے ہیں دے ختم ہو جاندے نے اور مریض بھی جدوں بالکل سمجھ دینے کہ بھئی پریشانی اللہ آگیا ہے پھر وہ مقصد سرکاری ہے کوئیکس جڑے نے سار تائی ڈاکٹر بلے دیاں دائیاں پندان دیاں انہوں نے پیسے خرچ خرچ کے تھاکے جاندے نے کیس وگڑ جاندے ہیں پھر اسبتہ اللہ آنے ہیں وہ جو نبے پرسنٹ دفاع ہو گیا آنے ہیں اپنا لاز کر لیا آنے ہیں کوئی نا کوئی آرگن ڈیمج کر لیا آنے ہیں اور بالکل زندگی موت دی کش مکش چوندہ ہے پیارے ویکھن والے ہوئے تساہاں ڈاکٹر فضل الرحمن ہو رہا دیاں گلہ باتاں سنیاں تقریباً ساڑے شہر دا کوئی ہوئی بندہ ہونا ہے جیڑا ڈاکٹر فضل صاحب تو متعارف نہیں انتہائی ملن سار تیر رحم دل درد دل رکھن والی شخصید نے پر پیارے و انہوں نے سنایا ہے کہ دو دفاع انہ نے پوری کوشش کی تھی مریض نو شفا یاب کرن دی شفا تے اللہ پاک سچے صاحب دینی معالج تے اپنی پوری برپور کوشش کر دیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ جس ویلے امریز ایکسپائر ہو گئے جہاں بہاک ہو گئے تے انہوں نے لواح کین نے انہوں نے نالوی کس قدر برا نارواس لو کیتا پیارے و سانوں کسے وی حال دے ویچے سبر دا دامن نہیں چھڑنا چاہی دا بالخصوص ایس حالت دے ویچے اینا حالات دے ویچے جدو اسی اپنا ایک مریض لے کے جانے ہیں ڈاکٹر دے کول اور اللہ پاک سچا ہر ایک دے مریضانو جنہیں مریض نے اللہ پاک شہنشاہ انہوں نے شفا یاب کرے لیکن جدو لواح کین پتا بھی لگ رہا ہندہ ہے کہ گالہ ہتھوں پہ نکل دیے او دو بھی چلو اگر ڈاکٹرز دی کوئی غفلت ہووے لا پرواہی ہووے تے لیگل طریقے دے نال ڈاکٹرز دے ہوتے جو میں ڈاکٹر صاحب دس سے آکے بہت ساری ایسی ہیں اتھارٹیز بیٹھی آنے جیڑیاں شکایات سن دی آنے اور ڈاکٹرز دے خلاف او ایکشن بھی لین دی آنے لیکن ہتھ اپنے چھے قنون لی لینا توڑ پھوڑ شروع کر دے نی ڈاکٹرز نو مارنا کٹنا نرسیز نو مارنا نرسانو مارنا لیڈی ڈاکٹرز بیٹھی آنے انہوں دے سامنے مریضان دی آکسیجن لائے دے نیجینا ہاں جی ڈاکسیجن لائے دے نیجینا کہ مریضان دی آکسیجن لائے دے نیجینا دوسرے جیڑے مریض پہ انہوں دی جان دے درپیہ ہو جاندے ایدنال نا صرف ساڑے معاشرے دیئے کہ بڑی بدنما شکل پاکستان ہے جس ساڑی اپنی ترتیدے سامنے ہون دیئے بلکہ انٹرنیشنلی پوری دنیا دے ویچے ساڑی بیزتی ہون دیئے ساڑی توہین ہون دیئے ساڑی احانت دا پہلو نکل دا ہے یہ پاکستانی ایڈی بد تہذیب غیر محضب تے بے سبری ایڈی تشدد پسند قوم ہے پیارے ہو آج دا جڑا ساڑا پروگرام ہے ایڈا انڈ کرن تو پہلے تو آڑا اہوی ترلا کرن گے کہ نبی پاک سچے صاحب جی میں فرمایا ہے نا کہ جدے اخلاق اچھے نے قیامتال دن او میرے نال اس طرح ہوئے گا جی میں اہم میریاں دو انگلیاں آقا سرکار نے فرمایا سی سانو اپنے اخلاق سمارنے چاہی دے سبر تو کامل لینا چاہی دے اللہ پاک سچے صاحب تو مدد مگنی چاہی دیے ایڈے نالی ہونسانو دیو اجازت رب راکھا تے اللہ بے لی مدد مگنی چاہی دے مدد مگنی چاہی دے مدد مگنی چاہی دے مدد مگنی چاہی دے مدد مگنی چاہی دے